بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے مونسون سپیشل بہت زیادہ ٹیسٹی کرسپی اور مزیدار سی مرچی پکوڑوں کی ریسپی یا پھر آپ اس کو مرچی بھجی بھی کہہ سکتے ہو شام کی گرمہ گرم چائے کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت زیادہ ٹیسٹی مزید کی بن کر تیار ہوتی ہے اور بنانے میں بہت آسان بھی ہے تو پھر چلیے فٹا فٹ سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو مرچی بھجی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے دس سے بارہ یہ موٹی والی مرچی لی ہے جو کے سائز میں تھوڑی سی بڑی بھی ہوتی ہے اور یہ زیادہ تیکھی بھی نہیں ہوتی ہے تو مرچی کو ہم سب سے پہلے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد اس کے اندر کی جو بینجے ہوتی ہے وہ ہم ہٹا دیں گے تو اس طرح سے چاکو کی مدد سے یا پھر سپون کی مدد سے آپ اس کی بیجوں کو اس طرح سے سکریپ کر کر نکال دیجئے کیونکہ اس کے اندر جو بیجے ہوتی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ تیکھی ہوتی ہے اور اس سے ایسیڈیٹی کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اس لئے ساری بیجوں کو ہم اس طرح سے نکال دیں گے اور یہاں پر دیکھیں ساری مرچیاں اس طرح سے میں نے تیار کر کے رکھ لی ہے اور اب ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو یہاں پر ایک مکسی کے جار میں ہم ایک مسالہ بنا کر تیار کریں گے تو سب سے پہلے اس میں آدھا ٹی سپون ڈالیں گے اجوائن اور اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون بھر کر سابود دھنیا ایٹ کر لیجئے اور ایک ٹی سپون زیرہ اور آدھا ٹی سپون ڈالیں گے اس میں نمک اور ان سارے مسالوں کو ایک دم فائن پاودر بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور یہ مسالہ پاودر ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور یہ بہت ہی زبردست اور مزیدار سا مسالہ بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو ہم میرچی کے اندر سٹف کریں گے تو یہاں پر یہ جو میرچی ہم نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ مسالہ ہم اس کے اندر لگائیں گے اس طرح سے یہ جو مسالہ ہم اس کے اندر لگائیں گے تو اس سے میرچی جو ہے وہ اندر سے فیکی فیکی نہیں لگے گی اندر سے بھی یہ کافی فلیور فل بن کر تیار ہوگی مرچ مسالوں کا اچھا سا اس میں فلیور آ جائے گا اور آپ چاہو تو اس مسالے میں آپ لیمن جوز یا پھر ایملی کا پلپ بھی آٹ کر سکتے ہو جس سے کہ تھوڑا سا کھٹا اور چٹ پٹا سا بھی ٹیسٹ آئے گا یا پھر آپ اس کی وجہے آمچور کا پاوڈر یا پھر چاٹ مسالہ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہو تو یہاں پر دیکھیں ساری میرچیوں کو میں نے اس طرح سے سٹف کر لیا ہے مسالہ پاوڈر سے اب ہم چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف تو یہاں پر ایک بول میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے بیسن تو یہاں پر میں نے تقریباً ایک کپ بھر کر بیسن لیا ہے اور بیسن کے ساتھ ہی میں اس میں ایک چوتھائی کپ چاول کا آٹا اٹ کر رہی ہوں جسے کہ ہمارے پکوڑے بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہوں گے آدھا ٹیسپون ڈالیں گے اجوائن اور ساتھ ہی آدھا ٹیسپون یا فیر ٹیسٹ کے اکارڈن نمک اٹ کر لیجئے اور ایک چوتھائی ٹیسپون ڈالیں گے ہلدی کا پاوڈر اور آدھا ٹیسپون ڈالیں گے لال میج کا پاوڈر اور ساتھ ہی میں اس میں ایک سے دو پنچ بیکنگ سوڈا اٹ کر رہی ہوں اور ان سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو ایک بار اچھی طرح سے ملا دیجئے اچھی طرح سے ان سارے مسالوں کو بیسن میں مکس کر لیجئے اور اب ہم اس کو ہاتھوں سے مکس کریں گے جس طرح سے ہم آٹے میں تیل یا پھر گھی ڈال کر مکس کرتے اسی طرح سے اس کو مکس کر لیجئے رب کرتے ہوئے اور یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس کو ملا دیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک سلائٹلی تھک سا بیٹر بنا کر تیار کریں گے تو بہت زیادہ پانی ایک بار میں مٹ ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیے اور اس کا ایک تھک سا بیٹر بنا کر تیار کر لیجئے اگر بیٹر پتلا ہو گیا تو پھر وہ میرچیوں پر اچھی طرح سے کوٹ نہیں ہو پائے گا اور پانی ڈال کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے ایک ہی ڈائریکشن میں فینٹ لیں گے جس سے کہ بیسن جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اور اچھی طرح سے یہ فول بھی جائے گا اور یہاں پر دیکھیں اس کی کوٹنگ آپ دیکھ سکتے ہو اسپون پر اچھی طرح سے یہ اسپون کو کوٹ کر رہا ہے تو اسی طرح کی ہمیں کنسسٹینسی چاہیے مرچی کے پکوڑوں کے لیے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو مرچیاں ہم نے سٹف کر کے رکھی ہوئے مسالوں سے اس کو ہم بیسن میں اس طرح سے ڈپ کریں گے تو اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو گرم تیل میں ڈال کر فرائے کریں گے یہاں پر میں نے کڑاہی میں اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے گیس کی فلیم میڈیم رکھیے گا اور اویل جو ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم گرم تیل میں ہم ساری مرچیوں کے پکوڑے اس طرح سے ڈال کر فرائے کریں گے تو یہاں پر میں نے چار ڈالے ہے تو کڑاہی کو اوورکراؤڈ بھی مت کریں گے ورنہ پھر ان کو فرائے کرنے میں آپ کو دکت ہوگی اور کچھ دیر کے بعد ہم ان کی سائیڈوں کو چینج کریں گے اور ان کو الٹتے پلٹتے ہوئے ہم فرائے کریں گے جسے کہ مرچی جو ہے وہ اندر تک بھی اچھی طرح سے پکے گی اور یہاں پر دیکھیں جس مرچی پر بیسن کی کوٹنگ ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی ہے اس کے اندر سے آئل جائے گا اور مرچیاں بھی اچھی طرح سے فرائے ہوگی بلکل بھی یہ اندر سے کچھی نہیں رہے گی اور اسی طرح سے آپ نے اس کو الٹتے پلٹتے ہوئے فرائے کر لینا ہے میڈیم فلیم پر تو ہائی فلیم مت رکھے گا ورنہ پھر یہ اوپر سے جل جائیں گی اور اندر سے یہ کچھی رہ جائے گی اور لو فلیم پر مرچیاں جو ہے وہ بہت سارا آئل ایبزورپ کر لیں گی تو آپ نے ان کو میڈیم فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں 7 سے 8 منٹ تک میں نے ان کو اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے ان پر بہت اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے اور اچھی طرح سے یہ مرچی بھجی جو ہے وہ کرسپی اور کراری ہو گئی ہے تو ہم ان کو آئل میں سے نکال دیں گے اور اسی طرح سے ہمیں سارے مرچی کے پکوڑوں کو فرائے کر لینا ہے اور اس کو پھر ہم گرما گرم سرف کر لیں گے تو آپ اس کو اپنی پسند کی کسی بھی سوکھی چٹنی پاوڈر کے ساتھ یا پھر گرین چٹنی کے ساتھ یا پھر ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ سرف کیجئے گا تو بھر ساتھ میں شام کی گرما گرم چائے کے ساتھ آپ اس کو بنایئے بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں یہ تو بارش سپیشل مرچی کے پکوڑوں کی ریسپی کو ٹرائے ایک بار ضرور کیجئے گا اور اگر ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ